اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جی آج آپ کے لیے شاورما کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ شاورما بنانا سکھا دیں اس کے کئی پروسس ہوتے ہیں یعنی اس کے لیے پیٹا بریٹ چاہیے چکن ہوتی ہے پھر اس کے سیلڈز ہوتے ہیں اس کا سوس ہوتا ہے اس کا جو سوس ہوتا ہے یعنی تذیر کی سوس اور تہنیہ سوس یہ دونوں میں آپ کو سکھا چکی ہوں اور یہ میرے چینل پر موجود ہیں اور لنک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ پیٹا بریٹ چاہیے وہ بھی میرے اس میں لنک موجود ہے میں پہنانا پہلے سکھا چکی ہوں تو وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو ویجیٹیبلز چاہیے ہیں میں آپ کو الگ الگ اس لیے دکھاتی ہوں یہ چیزیں کہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو یہ جو میں ابھی آپ کو انڈریڈنس بتاؤں گی یہ چکن کے انڈریڈنس ہے تو چلتے ہیں پہلے اس کو بتا دوں میں آپ کو انڈریڈنس یہ ہے چکن چار سو گرام ہے یہ ہمارے پاس اور اس کے بعد میں نے یہ دہی لیا ہے دہی تقریباً یہ پانچ ٹیبل سپون ہے لیمو ہے دو ٹیبل سپون میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے میں اس میں چیک کر کے ڈالوں گی پہلے ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اگر مجھے لگے گا کہ دہی میں اتنی خٹاس نہیں ہے تو پھر میں اس میں اور بڑھا لوں گی ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون ڈالجینی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اجینو موتو ہے فوڈ کلر ہے میں پنچ ڈالوں گی وہ صرف تھوڑا سا کلر کے لیے لساندرک ہے ٹو ٹی سپون لال مرچ ہے ٹو ٹی سپون اور کالی مرچ ہے یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے اچھا یہ دونوں چیزیں اگر آپ جیسے بہت سپائسی نہیں کھانا چاہتے تو لال مرچ کم کر دیں اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو مرچیں بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر یہ بہت ایک نارمل سا ہے کیونکہ روٹی مطلب پیٹا بریٹ ہوگی پھر تذیکی سوس ہے تہتہنیا سوس ہے آپ گارلک سوس لگانا چاہیں گارلک سوس لگا لیں یہ سب لگائے جاتے ہیں تو ان میں کیونکہ مرچیں نہیں ہوتی تو اس لیے ہم نے مرچوں کا ریشو رکھا ہے لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کسی کو خدا نہ خاصتا کوئی پرابلم ہے یا بچوں کی وجہ سے تو آپ اس میں مرچیں کم کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو اب پروسس دکھاتے ہیں جی ناظرین ہم یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے تہیری گیا تارچینی پاورٹر گیا اجینی پاورٹر گیا نمک گیا یہ لال مرچ گئی کالی مرچ گئی لسہ ناظرک اور یہ تھوڑا سا فوٹ کلر ایک کل تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ پینچ کے طریقے میں نے لیا ہے اور اب میں اس میں ہاف لیمن جوز ڈالوں گے لیمن جوز بڑھات آپ کھٹاس زیادہ چاہیں تو اس کو آپ پورا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا ہو نہیں ہے اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لیے رکھیں اگر آپ کا اس ٹائم کام ہے تو دس پندرہ منٹ نہیں تو آپ ایک دن پہلے بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو ایک دن پہلے بھی بنا کے چکن کو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو چکن جب فرائی کرنے کے بعد پھر پروسس بتاؤں گی سیف اسے ڈائریکٹ بنا کے اس میں چکن کو اس میں جیسے شاورما والے کاٹتے ہیں ہم اسے اسے اس طرح کاٹنگ دی لی تو اس سے اس میں بڑا اچھا یہ دیکھئے کتنا اچھا سا اس کا کلر ہو گیا آپ اگر شاورما کی جو وہ روڈ ہوتی ہے اس پر چڑھاوا دیکھیں تو وہ کچھ اسی قسم کا کلر ہوتا ہے مرچیں آپ آج کل تو اوپر سے چلی سوز ڈال دیا جاتا ہے میں تھوڑا سا لیوار شامل کر رہی ہے یہ دیکھئے اب میں اسے جو ہم نے میرینیشن کیے اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً ہافی نور کے لیے اور باقی کا پروسس کروں گی جی ناظرین ہم نے چکن جو شاورما کی میرینیٹ کر کے رکھی تھی اب جو ہے ہم پکا رہے ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل میں نے لیا ہے اس کے لیے زیادہ آئل کی زیورت نہیں ہوتی صرف اتنا ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ پک سکے اتنا اور میچے لگے نہیں اور یہ اپنے ساری چکن اس میں شفٹ کر رہی ہوں میں اس کو کلر چینج ہوگرنے تک پکاؤں گی اور پھر اس کے لیے جو پانی ہے دہی کا پانی وہ خوش کروں گی چکن کیونکہ مسالہ لگی رکھتی تھی تو جائے تھی باتیں مرینیڈ کی مسالہ اس میں اچھتا جلسٹ ہو گیا اور اب صرف اس کو میں دہی دکھیں پکنا شروع ہو گیا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا اور میں پھر تیل سی آنچ پہ کیونکہ مرینیڈ کرد کے رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھتا چکن کلر چینج کر دیا اب میں اس کا پانی اس میں ہے دہی کا اس کو خوشک کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤ دیں یہ دیکھیں نازی اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور پہلے شروع میں میں تیز آنچ آپ کے سامنے تیز آنچ پہ ہی اس کو کیا تھا اور اب تقریب مزید پانچ منٹ کے اندر یہ دیکھیں خوشک ہو گئے اور اب میں اس کا چھولا بند کر رہی ہوں اس کے بعد چکن ہے اور میں آپ کو ریپ کرنے کا طریقہ بتاؤں جی ناظرین اب ہم ریپ کرنے کے طرف آئے ہیں یہ پیاز ہے بہت باریک نہیں بہت موٹی نہیں لبی لبی کٹ لیں بند گو بھی ہے میں نے چھوٹ کر لیا ہے چمارٹر ہے لمبے چکن آپ سامنے میں نے بنائی ہے اب یہ ہیں سوس یہ ہے گارلک سوس یہ چزی کی سوس اور یہ تہہیہ سوس ہے اب میں ان کو تینوں کو ملا کے ایک پیس تیار کر لوں گی کیونکہ اس میں الگ الگ چیز نہیں ڈالتے بلکہ ایک ہی سوس ہوتا ہے تو ہم اس ایک ہی جگہ تیار کر لیں گ اس طرح مکس کر کے تینوں سوس بنانا میں سکھا چکی ہوں ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک موجود ہے آپ اس میں سے دیکھ کے اور یہ سوس گھر میں تیار کر سکتے تو یہ تیار ہو گیا اس کے علاوہ یہ فیٹا بریڈ ہے جو میں نے ابھی سب سے پہلے میں دو تیار کروں گے پھر اس کو ہم تھوڑا سا ٹوست کریں گے چولے پہ 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 میں نے تھوڑی سی بند کو ڈال دی پیاس آپ کیا آپ زیادہ پسند کریں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسند کریں کم ڈال سکتے لیکن یہ اس چھکن ڈال گے یہ دیکھیں اس طرح کریں کیونکہ یہ لمبے لمبے کٹے تھے جو بازار میں شورما ہوتا ہے وہ اس ہی طرح لمبے لمبے سٹرپ کٹتے ہیں جب وہ اس میں سے اس کی روڈ میں سے کٹتے ہیں یہ ہو گیا اب اس پہ جائے گا یہ سوس یہ آپ تھوڑا پتلا کرنا چاہیں تو پتلا کر سکتے ہیں میں اتنا پتلا نہیں پسند کرتی وہ بہ بھی جاتا ہے یہ دیکھ دیکھ میں اچھی طرح چکن کے اوپر پھلا دیں گے اور اب اس کو اس طرح اب میں ریپ نہیں کروں گی میں چولے پر رکھوں گی تب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ اب اس میں ریپ کروں گی تو یہ دوبارہ کھل جائے گا دوسرا تیار کر لیتی اس کسی طرح اپنے آپ چولے پہ دکھاتی ہوں یہ دیکھ اس طرح ریپ کر دیا جی اگر کسی کھانے کو اب فورن دینا ہے تو اس طرح بنا لیں کہ اس کو پہلے پیپر کو سیدھ سیدھ پیپر میں نے ادھر موڑا تھا جو ٹوفی کی طرح اس کے بجائے آپ اس کو یہ دیکھ یہ شاور تیار ہو گیا یہ آپ کسی کو پارسل دینے کیلئے ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے آگے لوگوں کو بتائیے یہ صدقہ جاریہ ہے چیز بتانا چاہے وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو تو ضرور بتائیں اور ہم جب بھی بتائیوی چیز کو بناتے ہیں تو اس کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں میرے لئے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے